ہم نے ابھی قبر کے اوپر جو جگہ ہے اس کے اوپر شاپر رکھا ہوئے آپ یقین کریں شاپر ہٹانے کی نیرے اندر سے السلام علیکم معزز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو شہر دریہ خان کے ایک قبرستان کا ہے جہاں پر قبرستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جب وہاں پر کچھ لوگ علماء طلباء اور دیگر شہر کے لوگ پہنچے قبرستان میں تو وہاں پر ایک قبر جو کہ دو ہزار سترہ میں بنائی گئی تھی اس قبر میں عجیب منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت اور قبر کے بارے میں غور و فکر کریں کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے اور قبر تو نصیب کی ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن موت آنی ہے تو ہمیں اپنی موت اور قبر کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے یہ ویڈیو خاص طور پر وہ لوگ ضرور دیکھیں جو کہتے ہیں کہ نہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں وہاں کے ایک عالم دین ہے جو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا قبر کے اندر کیا مناظر تھے یہ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہم شہر دریہ خان کے قبرستان کے اندر واقع ہیں موجود ہیں آج مدرسہ فیض الاسلام جامعہ مسجد کردوس قدیم دریہ خان سے ہم نے اپنے مدرسے کے تمام طلبات اور اساتذہ کی بیوٹی لگائی تھی کہ وہ شہر کے جو قبرستان واقع ہے اس کے اندر جائیں کیونکہ کل اثر کی نماز سے لے کے صبح آٹھ بجے تک یہ چودہ پندرہ گھنٹے مسلسل تیز بارش آئی اس تیز بارش کی رہ سے جس طرح شہر کے دیگر مقامات پر پانی کھڑا ہوا کچھی جگہ تھی رقصان ہوا تو یہی اللہ نے ڈالا کہ شہر خانوشہ قبرستان کے اندر بھی قبروں کی حالت اچھی نہیں ہوگی ہم نے صبح ادارے کے اندر مشورہ کیا اپنے مدرسے کے محتمیم صاحب مونہ منظور اکاشا صاحب سے درخواست کی ہیں صرف ان لوگوں کے لیے کہ ہمارے پیارے شہر کے جتنے احباب قبرستان کے اندر ہیں ان کی قبروں کو درست کریں اس وقت پورے قبرستان کے اندر ہمارے طلبہ موجود ہیں قبروں کو درست کریں ہم ابھی قبرستان کے اندر پہنچے تو یہ قبر جس کے پاس میں کھڑا ہوں آپ یقین جانئے خدا کی قسم یہاں آکے بڑی حیرانگی ہوئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہمارے دماغ کے اندر گونج اٹھے میرے آقا نے فرمانا القبر روزت من ریاض الجنہ قبر جہاں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ بات بالکل واضح بتا رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا رہی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ قبر کے اندر تو عذابی نہیں ہے قبر کا تو سوابی نہیں ہے اس قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھئے میری معلومات کے مطابق یہ دو ہزار سترہ کے اندر اس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد آج یہ قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے اور بیٹھنے کے بعد یہ وہاں پر ہم نے ابھی قبر کے اوپر جو جگہ ہے اس کے اوپر شاپر رکھا ہوئے آپ یقین کریں شاپر ہٹانے کی دیرے اندر سے جسم بھی صحیح سالم موجود ہے کفن بھی صحیح سالم موجود ہے اور اس کے اندر سے اٹھنے والی خوشبو اس پورے قبرستان کو معتر کر رہی ہے یہی نہیں اس کے دو قبروں کے بعد وہ سامنے جو قبر ہے تیار کی جا رہی ہے وہ ساری قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی اسی خاتون کی بیٹی کی وہ قبر ہے وہ عالمہ ہے اور یہ عالمہ کی ماں ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی کا یہ عظم کیا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو سکول نہیں بھیجوں گی اللہ کے دین کے لیے قربان کروں گی نبی کا فرمان ان کے سینے کے اندر محفوظ کروں گی اب میں کعبہ کی قسم میرے اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا جو میرے دین کے لیے اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں جو میرے نبی کے فرمان کے لیے اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں میں اس کی قبر کو بھی خوشبو سے معتر کر دیتا ہوں پورا شہر دریخان کوئی بھی ابھی اگر اس خوشبو کو سونگنا چاہتا ہو صرف سونگنے کے لیے قبرستان میں آ سکتے جی تو ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا کہ دو ہزار سترہ میں بنائی جانے والی ایک قبر کے لوگوں نے کیا مناظر دیکھے قبر میں لوگوں نے کیا دیکھا یہاں پر ایک چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لیے بھی اور میری لیے بھی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہو قبر میں بھی فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا ہمیں عجر عطا فرمائے اور نمبر دو پر ہمیں اپنی موت اور قبر کی فکر کرنی چاہیے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت قلمہ شہادت نصیب فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا یقینا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ